بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ اپنی زندگی کے قیمت حصہ میں سے صرف چھے یا سات منٹ اس ویڈیو میں لگائیں انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملیں گی اپنی ضروریات زندگی کے لئے آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے قلم کو کیوں پیدا کیا نمبر دو آسمان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا نمبر تین کچھ باتوں پر ایمان لانا نمبر چار سنت پر عمل کرنے سے کیا ہوگا نمبر پانچ صبح کے وقت کونسی دعا پرنی چاہیے اور دعا پرنے سے کیا فائدہ ہوگا نمبر چھے پروسی کو ستانا کیسا ہے نمبر سات حلال اور حرام کو سمجھنا نمبر آٹھ قیامت میں مجرموں کے حالت کیسی ہوگی نمبر نو کیا علاج کرنا تقدیر کے خلاف ہے نمبر دس قرآن کی نصیحت اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پاس منٹ کا مدرسہ قرآن اور حدیث کے روشنی میں نمبر ایک اسلامی تاریخ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے پیدا کیا اور ایک دن اسی کے حبن سے ساری کائنات ختم ہو جائے گی قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر چیز ختم ہو جائے گی اور صرف آپ کی عزت و بزرگی والے رب کی ذات باقی رہے گی سورہ رحمن آیت نمبر چھبیس تا ستائیس حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا کی تمام چیزوں میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا اور اسے لکھنے کا حکم دیا تو اس نے عرض کیا کہ اے میرے رب میں کیا لکھوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قیامت تک کی پوری کائنات کی تقدیر لکھنے کا حکم دیا ابو دعود الشریف صفحہ نمبر 4700 پھر اس نے اس وقت سے قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کو لکھ دیا ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیر کو زمین و آسمان کی پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے ہی لکھا ہے مسلم شریف صفحہ نمبر 6748 اس وقت سے قیامت تک دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے یا ہوگا قلم ان چیزوں کو بحکم خداوندی پہلے ہی لکھ چکا ہے نمبر دو اللہ کی قدرت آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر مضبوط آسمان بنایا روشنی کے لئے اس میں چاند سورج چمکدار ستارے بنائے اور اسی نے بغیر سہارے کے اس کو زمین پر گرنے سے روک رکھا ہے جبکہ انسان ہلکی پنکی چیز کو بھی بغیر سہارے کے روک نہیں سکتا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں سال سے آسمان کو بغیر ستون کے روک کر اپنی زبردست قدرت کا اظہار کیا اور لوگوں کو اس میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا کیا وہ نہیں دیکھتے کہ آسمان کو بغیر ستون کے کیسے بلند کیا گیا ہے سورہ غاشیہ آیت نمبر اٹھارہ نمبر تین ایک فرض کے بارے میں چند باتوں پر ایمان لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کوئی بندہ ان چار باتوں پر ایمان نہ لائے وہ مومن نہیں ہو سکتا نمبر ایک اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں نمبر دو اس کی بھی گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے نمبر تین مرنے اور پھر دوبارہ زندہ ہونے کا یقین رکھے نمبر چار تقدیر پر ایمان لائے ترمیزی شریف صفحہ نمبر دو ہزار ایک سو پہ تالیس ان علی رضی اللہ تعالی عنہ نمبر چار ایک سنت کے بارے میں سنت پر عمل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی یعنی اس پر عمل کیا تو اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا ترمیزی شریف صفحہ نمبر دو ہزار چھے سو اٹھتر ان انس رضی اللہ تعالی عنہ نمبر پاچ ایک اہم عمل کی فضیلت ایک خاص عمل کی فضیلت صبح کے وقت دعا پرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت یہ دعا پرے گا شام تک وہ شیطان سے محفوظ رہے گا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم تغجمہ میں شیطان الرجیم سے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ چاہتا ہوں جو سننے والا اور جاننے والا ہے عمل اليوم واللیلت الابن السنی صفحہ نمبر ان پچاس نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں پروسی کو ستانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا جس کے ظلم و ستم سے اس کے پروسی محفوظ نہ ہو مسلم شریف صفحہ نمبر 172 ان ابی حریرہ رضی اللہ تعالی نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں حلال اور حرام کو سمجھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں آدمی کو یہ بھی پروانہ نہ رہے گی کہ مال حرام ہے یا حلال ہے بخاری شریف صفحہ نمبر 2069 ان ابی حریرہ رضی اللہ تعالی نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں قیامت میں مجرموں کی حالت قرآن میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اعمال کا ریجشٹر سامنے رکھ دیا جائے گا تو اس وقت تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ لوگ ان اعمال ناموں میں لکھی ہی چیزوں سے در رہے ہوں گے اور افسوس سے کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری کم بختی یہ کیسا دفتر اور ریجشٹر ہے جس میں نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا ہے نہ بڑا عمل سب ہی اس میں محفوظ ہے سورہ ایک ہف آیت نمبر 49 نمبر نو طبع نووی سے علاج علاج تقدیر کے خلاف نہیں ہوتا حضرت ابو خزامہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ہم لوگ جو جھار فوق اور دواؤ کا استعمال کرتے ہیں اور پرہیز کرتے ہیں اس سے تقدیر الہی کی مخالفت تو نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو دواؤ کرتے ہو یا علاج کرتے ہو یہ بھی تقدیر الہی ہے ترمیزی شریف صفحہ نمبر 2148 نمبر 10 قرآن کی نصیحت قرآن میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یہ کلام برے رحمان اور نہایت رحم کرنے والے کی طرف سے نازل کیا گیا ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں صاف صاف بیان کی گئی ہے ایسا قرآن ہے جو عربی زبان میں ہیں ایسے لوگوں کے لئے ہیں جو سمجھدار ہے یہ قرآن خوشخبری دینے والا اور عذاب سے درانے والا ہے سورہ حامین سجدہ آیت نمبر 24